اسلام علیکم علی رضا تو ہم یہاں پہ علی رضا لکھیں گے اپنے پاپا کا نام کیا ہے وہ رائٹ کر دیں تو اس کے بعد فادر نے ہم رائٹ کریں گے احمد رضا تو یہ سارے کے سارے سپیلنگ آپ کیپیٹل بھی رائٹ کر سکتے ہیں اسمال میں بھی رائٹ کر سکتے ہیں مین کے آپ دونوں صورت میں اس کو رائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے ان وارڈز ہم سپوس کر لیتے ہیں یہ میں نے لکھا ہوئے ایک رول نمبر ٹھیک ہے ٹو فائل زیرو ٹری ٹو ون تو اس کے بعد ورڈز میں لکھیں تو آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو لیک فیفٹی تھاؤزن ٹری ہنڈرڈ ٹوئنٹی ون تو یہ آپ دونوں صورت میں آپ رائٹ کر سکتے ہیں انگلیش میں اگر آپ رائٹ کرتے ہیں تو تھوڑا وہ لنٹھی ہو جاتا ہے تو اردو ذرا یہ ایک شارٹ اس میں ایزیلی آ سکتا ہے جگہ ذرا کم ہوتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں پہ آپ نے ہاں پہ لکھ لیں ایسے دو لاغ پچاس ہزار لکھتے رہیں پچاس ہزار ٹھیک ہے ٹین سو اکیس تین سو اکیس یہ ہم نے انورٹس رائٹ کر دیا انگلیش میں ایک لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اردو میں ذرا بہتر ہے سائن کر دیئے نیچے بس ٹھیک ہو گیا آگے آجائیں نیکس پیج پہ اوپر آجائیں ٹھیک ہے اس نے کہا یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھیں یہاں پہ آپ کے اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور یہ چیز دھیان سے رائٹ کرنی ہے ٹھیک ہے رول نمبر کو اس طرح ساتھ فیل کرنا ہے 2 کا آپ نے یہ سرکل ہے یہ سرکل یہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے زیرو ون ٹو اس طرح پیو کرو میں فیل کر دیں زیرو کو یہ فیل کر دیں تھری بھی فیل کر دیں ٹھیک ہے ٹو کہاں پہ ہے یہ یہاں پہ ہے ون کہاں پہ ہے ون زیرو کے بعد یہ آپ نے فیل کر دینا ہے اس کے بعد ہے پیپر ڈیٹ پہ آرے ہیں ٹھیک اکیس کو ہے یہاں پہ ڈیرز ہیں ٹھیک لیٹس پوز سیونٹین کو پیپر ہے سیونٹین رائٹ کر دیا تھرڈ منت ہے ٹو تھوزنڈ جو ایئر ہوگا وہ آپ رائٹ کر دیں ٹو تھوزنڈ ایٹین اٹھارہ آگیا آپ مارننگ میں ہے یا ایبننگ میں ہے فرس ٹائم ہے تو مارننگ کو فل کر دیں سیکنڈ ایم ہوتا ایبننگ کو آپ کر دیں اور یہ چیزیں دھیان سے آپ نے فلوٹ کر دیں اس کے بعد ڈیٹ سات میں پھر آپ نے وہی ڈیٹ یہاں پہ شارٹ کمانڈ میں آ جائیں ساترہ تین اٹھارہ اس کو رائٹ کر دیں اٹھارہ رائٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا نیکس ٹائم میٹرک ہے آپ کی نائن میں ہے آپ پارٹ ون میں ہیں ٹھیک ہے ٹین کا دینا ہو تو آپ نیچے رائٹ کر دیں گے اینویل ہے یہ سپلی ہے ہم اینویل کا پیپر ہے اینویل کر دیں گے سالانہ ٹھیک ہے اس کا مارننگ ہے یا ایبننگ ہے سیم وہی فرس ٹائم ہے تو فرس ٹائم ٹھیک ہو گیا سبجکٹ کون سے پاک سٹیڈی کا رائٹ کر دیں ٹھیک ہے کوئی بھی ہے جیسے پاک سٹیڈی ہے تو پاک سٹیڈی آپ نے رائٹ کر دیا مطالعہ پاکستان اردو میں رائٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ پاک سٹیڈیز رائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں بھی لکھا پیپر کورڈ تو آپ کو ایک شیٹ ملے گی یہ کونسی ہے میت چلے اسی کو لے لیں کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں میت کی شیٹ ہمارے سامنے آجی ٹھیک ہے فیفٹین ایم سی کیوز دیئے اس نے اور ایک سائٹ پر اردو اور ایک سائٹ پر انگلیش ہوگی ٹھیک ہے جیسے کوئی بھی کوئی ایم سی کیوز ہے لیکن سبس ہم فیفٹین والا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کسی مسلس کے تینوں صحابی کے ناصف ڈیش ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے جو بھی کریکٹ ہوگا اس کو ٹھیک ہے آنس کر دیں گے لیکن یہاں پہ کوڈ رائٹ کرنا ہے تو پیپر کورٹ ہمارا یہ ہوگا ٹھیک ہے اور ہر سٹوڈنٹ کے یہ ڈیفرینٹ ہوگا ایم سی کیوز سیم ہوں گے فیفٹین ہی ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا پہلے جیسے یہ ایم سی کیوز ہے ون والا اور میرے سامنے جو بیٹے ہے اس کے ایم سی کیوز جو ہے میرا ون ہے اس کا چھٹا ہو سکتا ہے اس کا چھٹا ہے میرا ون ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یعنی کہ سیم ایم سی کیوز ہوں گے تو سیم لیکن نمبر ہی ان کے ڈیفرینٹ ہوگی ٹھیک ہے تاکہ پہ سٹوڈنٹ چیٹنگ نہ کر سکے اس لیے اس چیز کو انہوں نے لیا ہے یہاں پہ یہ کوڈ لکھا ہویا ہر ایک کا کوڈ ڈیفرینٹ ہوگا کیا کوڈ ہے 5195 یہ آپ کوڈ رائٹ کریں اس طرح سیم فیلنگ فیل کرتے جائیں 1 کا یہ سرکل ہے 9 کا سب سے باٹم پہ آجائیں یہ سرکل ہے اور 5 کا سرکل یہ سرکل ہے یہ سرکل فیل ہوگئے ٹھیک ہوگئے اب نیکسٹ آجائیں نیکسٹ پیٹ پہ آجائیں یہ نیکسٹ پیٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے شیٹ ہوگی اس نے اسے کہا ہے کہ دستخط امیدوار جو آپ کے سائن ہے اردو یا انگلیش میں جو بھی ہے وہ اپرائیٹ کر دے مضمون کون سے ہے ٹھیک ہے وہ مطالعہ پاکستان ہے ہمارا جو مضمون ہے وہ مطالعہ پاکستان کو اپرائیٹ کر دیں پرچہ کون سے ہے ٹھیک ہے انشائیہ یہاں پہ یا انشائی دونوں صورت میں میں دکھا دیتا ہوں یہ مطالعہ پر پر ٹھیک ہے یہ سبجیکٹیو ہے یہ سبجیکٹیو ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹیو آپ دے چکے ہیں آپ سبجیکٹیو یہاں پہ اپرائیٹ کریں انشائی یا انشائیہ دونوں میں سے آپ کو اپرائیٹ کر سکتے ہیں انشائیہ آپ رائٹ کر دیں ٹھیک ہے گروپ کون سے ہمارا ہے فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم اگر فرس ٹائم ہے گروپ ون سیکنڈ ٹائم ہے گروپ ٹو پھر رول نمبر ہنسوں میں آپ نے رائٹ کرنا ہوگا جیسے ورڈز میں ٹھیک ہے گنتی کی صورت میں آپ یہاں پہ آپ رول نمبر اپنا منشن کریں گے ٹھیک ہے ٹو فائی زیرو ٹری ٹو ون ٹھیک ہے اب یہ لفظوں میں بھی آپ نے رائٹ کرنا ہے اردو میں الفاظ لکھیں گے اردو میں دو لات پچاس ہزار تین سو ایک کسیں ویتڈ گئی جو پہلے ہم رائٹ کر گئے ہیں تو یہ چیزیں بڑی دھیان سے سوڈنٹ آپ کو رائٹ کرنی ہوگی ورنہ پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اپنا نام کیا لکھا تھا ہم نے علی رضا ٹھیک ہے ولدیت کیا علی کا تھا ہم نے احمد رضا رکھا تھا ہم نے علی ذرا سپیڈلی ذرا رائٹ کرو امتحان کون سے سلانہ تو آپ وہ رائٹ کر دیں کیونکہ سلانہ ہی ایک سے رائٹ کر دیں سلانہ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے جی اٹھارہ کا ہے انیس کا کس کا ہے اٹھارہ ہے تو پھر رائٹ کر دیں سلانہ کو امتحانی سلانہ جو ہے آپ کہاں پہ پیپر دے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ امتحانی سلانہ کوئی بھی آپ رائٹ کر لیں گورنمنٹ ہائی سکول آگے سلانہ نام رائٹ کرنا ٹھیک ہے ڈاش ٹیش ڈال دو ٹھیک ہے ہاں ڈال ٹھیک ہو گیا گورنمنٹ ہائی سکول سلانہ نام ہم کچھ بھی مینشن نہیں کریں کوئی ہنٹ نہیں دیں گے ٹھیک ہے پھر آج مطالعہ پاکستان یہاں پہ مضمون ٹک نے آپ مطالعہ پاکستان لگانا ٹھیک ہے پرشاہ پہ انشائی آپ رائٹ کر دیں گے گروپ ون ہے ون کر دیں گے کس سال کے پیپر دے رہے ہیں دودہ اٹھارہ جب آپ پیپر فیل کر رہے ہیں تو اتنا حصہ پھار دینا ہے پیپر یہاں سے پھار دے گا جیسے میں آپ بتا دیتے ہیں اس طرح وہ الگ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھا جائے تو یہ پیجا کو خالی نظر ہے یہاں سے آپ نے کیا کر میں اکثر سٹوڈنٹ یہاں سے کوششن سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز کٹ گئی آپ ساتھ لے جائیں گے تو یہ بالکل فضول ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے لکھ دی ہے اس نے پھار کے اللہ چڑھ دی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کی جو ویسٹ چلی جائیں گی سایا ہو جائیں گی ٹھیک ہے لہٰذا یہاں سے آپ نے بلکل منشن نہیں کرنا آپ نے وہاں پھر بورڈ میں کینچی کا نشان نظر آئے گا وہ میرے کے یہاں سے کٹ دے گا اور اس طرح سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ پیج ہی چھوڑ دیں ٹھیک ہے بلکل چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ یہ جو بیک سائیڈ ہے یہ جو خالی بھی اگر آپ ملتا ہے تو آپ اس کو بلکل بھی رائٹ نہیں کرنا اس کو چھوڑ دیں آپ نیکس سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے کیونکہ اب ہم مطالعہ کی بات کر رہے ہیں تو مطالعہ کا ہم یہاں سے سٹارٹ نہیں کریں گے دوسری سائیڈ پہ مطالعہ کا سٹارٹ کریں گے یہاں بھی اس نے کچھ دیا ہو ہے یہاں پہ کیا ہے پیپر کوٹ سب سے مین چیز ہے آپ کا پیپر کوٹ یہ آپ کا پیپر کوٹ وہی ہے جو ایم سی کیوز میں تھا ٹھیک ہے وہی آپ پیپر کوٹ یہاں پیر کریں جو آپ انشائیہ میں موجود ہے ایم سی کیوز میں یہی ہوگا تو فائی ون نائن فائی کو سی اسی طرح فیل کرتے جائیں یہ آپ کیا فیل ہو جائے گا یہ ایم سی کیوز آپ کا کوئی بھی ہوگا جیسے گیروا ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز کے ہم بات کر رہے ہیں بھی جیسے گیروا ہے بی اس کا جواب ہم گیروا میں آئے گے اس کے بی پارٹ کو فیل کر دیں گے میں کہتا ہوں جس ایم سی کیوز میرا پندروا ہے فیفٹین ما ہے تو اس کا کون سا پارٹ ہے اس کو وہاں پر آکھے کرنا میں اگن کہہ رہا ہوں جس نے کوڈ رانگ کر دیا تو اس کے سارے کے سارے ایم سی کیوز زیرو ہو جائیں گے ایم سی کیوز میں جو آپ کا کوڈ دیا گیا ہے سیم کوڈ کو سیم ایز فیل کرنا ہوگا آپ نے یہ چیزیں ہم رکھیں کیونکہ جب چیک کرنا ہوگا ہمارے سامنے یہ شیٹ ہوتی ہے شیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیز چیک کرنے ہوتے اس کو چھوڑنا یہ اگزیم لیر کا کام ہے اس کے علاوہ ہدایات کی طرف آجائیں اس پہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس میں کوئی مسٹیک نہیں کرنے سب سمیہین چیز یہ نوڈ اس نے لکھا ہے کہ خیال رکھیں اس جواب بھی کافی کے علاوہ کوئی اضافی شیٹ نہیں ملے گی کوئی ایکسٹر شیٹ نہیں ملے گی جو بھی ہے آپ نے اسی میں رائیڈ کرنا ہے یہ سب شیٹ پھٹی ہوئی ہے اس طرح کر کے تو آپ یہ کہتے ہیں جی اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو کوئی شیٹ ملے اس طرح پھٹی ہوئی ہے لیکن آپ اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کریں گے آپ اگزیمنیشن سینٹر کو واپس کر دیں گے ٹیچر کو واپس کر دیں گے اور نہیں کہیں گے آپ رائٹ کریں گے تو آپ کو مارک نہیں لیں میرے پھر کینسل کر دیں گے آپ کا بلکل نیت کلین پیج ہوگا یہاں سے سٹارٹ کریں گے سوال نمبر جیسے فرغم یہ آپ نے ہم تک رفلی آئیڈیا ہے رفلی رائٹ کر رہے ہیں آپ نے پورے پیٹرن سے رائٹ کرنا ہوگا یاد رکھئے گا آپ کو جو بورڈ میں شیٹ دی جاتی ہے وہ سب سے ہلکی شیٹ دی جاتی ہے ایک چیز آپ میں بلکل نیو مارکر یوز نہیں کرنے اس لئے جب آپ نیو مارکر کو یوز کریں گے تو انک سپیڈ ہو جائے گی پیپر پھیل سکتی ہے نہ نیو ریڈ یوز نہیں آپ نے بلک کی کنسیشن ہوتی ہے لیکن آپ نے صرف بلیو یوز کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں سٹارٹ کریں گے رائٹ کرنا سوال نمبر 1 ہے ٹھیک ہے تو امان لیجئے میں یہ کوسشن کیا اور پورے کا پورا پیٹ ہو گیا ہم کیا کرتے ہیں اکثر پھار دیتے گھر پھار دیتے نا تو اگر آپ اس پھار کر رکھ رہیں گے اگر یہ آپ نے رائٹ کیا خراب ہو گیا پھار دیا اور اگر پورڈ کو پتا چل گیا تو آپ کے پیپر کینسل کر رہے گا ٹوٹل پیپر کینسل کر رہے گا بلکل بھی نہیں پھار یہ انسٹرکشن پڑھیں کابی کا کوئی بھی ورک یا کوئی حصہ ہرگز نہ پھار جائے ورک کے دونوں طرف لکھیں کوئی صفحہ یا لائن خالی نہ چھوڑیں ٹھیک ہے تو بقاعدہ یہ ہدایات دی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہدایت ہے نمبر ٹو ٹھیک ہے کوئی بھی کسی خلاف سٹرکٹلی ایکشن لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ایکسے سوڈنٹ رائٹ کر جاتے ہیں یہاں پہ 0 3 etc تو یا مجھے پاس کر دینا یہ جو بھی ہے تو آپ رائٹ نہیں کر سکتے کریں گے تو آپ کے خلاف کیس ہو سکتا ہے ٹھیک ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھئے تو یہی بیسک چیزیں ہیں اگر کوئی 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 دیا دیتا ہوں آپ پوچھے میسیج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں یہی چیزیں ہیں اس کے رابعا کوئی اور چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پیپر آپ کے سامنے ہے دھیان دیکھئے گا پیپر کوڈنگ آپ کی بہتر ان